بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو کوک ریویو اور کوک ریویو کے اندر آج ہمارا ٹاپک ہے جی ارث انٹیریئرز رہی ارثکویکس اینڈ والکینوز یعنی آج ہم جو زلزلے ہیں ان کو دیکھنے لگے ہیں اور آتش فشان جو ہیں ان کے اوپر بات کرنے لگے ہیں اس سے پہلے ارث انٹیریئر کے اوپر ہی دو ٹاپکس بنایا جا چکے ہیں وہ آپ پلیلیسٹے جا کے دیکھ سکتے ہیں ایک ہم نے راک سائیکل کے اوپر بات کی تھی ٹھیک ہے کہ راک سائیکل کیا ہے اور ٹائپس اف راکس کیا ہیں دوسرا ہم نے پلیٹ ٹیکٹونکس اور سی فلور سپیڈنگ جو ہے اس کے اوپر بات کی تھی تو وہ آپ جا کے پلیلیٹ سے دیکھ سکتے ہیں تو آج ہم بات کریں گے زلزلوں کی کہ بھائی زلزلے جو ہیں وہ کیا ہیں ان کی قوزز کیا ہیں اور ان کو کیسے جو ہے وہ ماپا جاتا ہے میر کیسے کیا جاتا ہے اس کے بعد ہم والکینوز اور ان کی ٹائپس جو ہیں ان کی بات کریں گے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اگر بات کی جائے جی ارتکویکس کی یا زلزلوں کی کہ بھائی جو زلزلے ہیں یہ کیوں آتے ہیں یا ان کی قوزز کیا ہیں تو دیکھئے بسیکلی ہم یہ جانتے ہیں کہ زلزلہ کیا ہے کہ بھائی جب ارت جو ہے زمین وہ ہلنا سٹارٹ ہو جاتی ہے تو اس کے نجزے کے طور پر جو ہے وہ بہت تباہی آتی ہے سم ٹائمز اور سم ٹائمز جو ہے وہ ہم صرف فیل ہی کر رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ بتاؤ کیا تمہیں بھی جھٹکا محسوس ہوا تو وہ زلزلہ یعنی کہ زمین ہل رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو بسیکلی اگر اس کے پیچھے اب قوزز کی بات کریں کہ کیا وہ جو ہاتھ ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ زلزلے آتے ہیں تو اس میں سب سے پہلا جو قوز ہے وہ ہے الیسٹک ریباؤنڈ کرو کرتے ہو اس ٹک کو ہاتھ سے پکڑ کے یہاں سے اور یہاں سے پکڑ کرو کرتے ہو تو یہ یوں کرو ہوگی اس ٹائم تک جب تک اس کے اندر کرو موجود ہے لیکن ایک ٹائم ہوگا یہ ٹوٹ جائے گی ٹھیک ہے یہ دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گی ایک حصہ یہاں پہ ایک حصہ یہاں پہ لیکن جیسے یہ ٹوٹے گی تو ہوگا کیا کہ اس کے اندر بھی وائبریشن آئے گی اور اس حصے کے اندر بھی وائبریشن آئے گی ہو جو چھڑی آپ کے پاس موجود ہے اگر وہ ٹوٹے گی تو ہلکی سی vibration feel ہوگی آپ کو آپ کے ہاتھوں کے اوپر بھی اگر یہ چھڑی ٹوٹے گی تو بالکل ویسے ہی elastic rebound بھی ہے یہ آپ کے سامنے اس picture میں اگر آپ دیکھیں یہاں پہ تو یہ کیا ہے یہ earth normal condition کے اندر ہے اور یہاں پہ یہ اس جگہ سے bound ہوئی بھی ہے جوڑی بھی ہے ٹھیک ہے اس کی plates آپس میں جوڑی بھی ہیں دھنسی بھی ایک دوسرے کے اندر لیکن پھر کیا ہوتا ہے پھر اچانک سے ایک fault line پیدا ہوتی ہے ٹھیک ہے اب یہ faults تین طرح کے انکھ ہم discuss کریں گے لیکن پہلے یہاں پہ سمجھئے کہ ہوگا کیا کہ پھر اچانک سے ایک زلزلہ آئے گا fault line آئے گی تو plate tectonic کی وجہ سے ٹھیک ہے یعنی کہ جو earth کی moment ہے اس کی وجہ سے plate tectonics جو پوری کی پورا discuss کر چکا ہوں last video کے اندر آپ اسے دیکھ سکتے ہیں تو اس سے ہوگا کیا کہ اس کو بھی یعنی اسی چھڑی کی طرح سے یوں اس کے اندر بھی جو ہے وہ ایک تناو پیدا ہوگا اس کے اندر بھی ایک لچک پیدا ہوگی لیکن ہوگا کیا کہ یہاں سے plate ٹوٹ جائے گی یہ one یہ two اور یہاں پہ third کے اندر آکے یہ condition بنے گی جس طرح stick ٹوٹی یہاں پہ یہ بھی ٹوٹے گی اور اس کے ٹوٹنے کے نتیجے کے طور پہ کیا ہوگا کہ یہاں پہ ایک ارتاش پیدا ہوگا ایک vibration پیدا ہوگی تو وہ جو vibration پیدا ہوگی اس vibration کی وجہ سے کیا ہوگا کہ ہمیں زلزلہ جو ہے وہ محسوس ہوگا ارتھ ہلتی بھی محسوس ہوگی اس کے ایریا یا اس کے اردگرد کا جو ایریا ہے اس پورے کے پورے ایریا کے اندر لیکن اس کے بعد جب ارتھ اب پہلے دیکھیں یہاں پہ موجود تھی ساتھ جڑی بھی تھی لیکن اب یہاں آگے جا آگے اس نے rebound کر لیا دوبارہ سے یہاں پہ ارتھ کی player ساپس میں دھنس کی اور جڑ گئی ہیں تو اسی کو elastic rebound کہتے ہیں کہ وہ ایک جگہ سے ٹوٹی دوسری جگہ پھر دوبارہ سے جڑ گئی لیکن وہ جو ٹوٹنے کا process تھا اس کے جگہ کے طور پر vibrations ہوئیں اور وہ vibration جو ہے اس کو ہم نے کہا یہ زلزلہ ہے یا ارتھ کوئک ہے تو سب سے پہلا پاس یہ ہے سیکنڈ اگر بات کریں ہمارے پاس تو moving plates ہیں اب ارتھ کی ہم نے plates کیوں کہ پیچھے ہم ارتھ plates کے اندر ارتھ ٹیٹونکس میں ہم پورا discuss کر چکے ہیں کہ ساتھ بڑی plates ہیں تو وہ plates ہر ٹائم پر movement کر رہی ہیں کیوں movement کر رہی ہیں ہم نے کہا کہ وہ جو ہماری جو ارتھ ہے اس کا جو core ہے اور جو upper mental ہے یہ جو ہے یہ ہر ٹائم پر core اور upper mental جو ہے کیونکہ lower mental جو ہے اس کے اندر تو magma ہے ٹھیک ہے جی magma یا لاوہ جو باہر آتا ہے جس کا ہم کہتے ہیں تو magma جو ہے وہ liquid ہے اور یہ دونوں solid ہیں تو یہ solid جو layers ہیں ارتھ کی یہ magma کے اوپر float کر رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہر ٹائم پر یہ ساتھ بڑی بڑی plates جو ہیں بڑی بڑی چٹانے جو زمین کے اندر موجود ہیں وہ ٹکراتی رہتی ہیں اس کا مطلب ان کے ٹکرانے سے ہر ٹائم پر ہی جو ہے ایک قسم کا زلزلہ تو آتا ہی ہے لیکن ہمیں محسوس نہیں ہوتا لیکن جب وہ زور سے ٹکراتا ہے جب ری باؤنڈ ہوتا ہے جب ٹوٹتی ہے کوئی plate تو اس ٹائم پر ہمیں فیل ہوتا ہے کہ یہ تو بہت تیز آ چکا ہے ٹھیک ہے تو دوسرا یہ ہے اور اس کے بعد اگر ہم بات کریں ہوت سپارٹس کی تو ہوت سپارٹس وہ ایریاز جہاں پہ زلزلے کافی زیادہ آتے ہیں اس ایریاز کو ہوت سپارٹ کہتے ہیں جیسے پاکستان میں ہم نے دیکھا کشمیر کے ایریاز میں یا بالا کورٹ میں دوہزار پانچ میں بھی آیا اور یہاں پہ اکثر زلزلہ آتا ہے تو یہ ہوت سپارٹ ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے رنگ آف فائر ہے ہمارے پاس دنیا کے اندر ایک ٹھیک ہے جہاں پہ پورے ایک پورے ایک پورا رنگ بنی ہوئی ہے جہاں پہ زلزلے بہت زیادہ آتے ہیں والکینک ماؤنٹینز کی وجہ سے وہ ہوت سپارٹ ہے اور اس کے علاوہ جو ہے والکینک ماؤنٹین کیوں کہ اب یہ بیسک causes ہیں کہ ری باؤنڈ ہوتا ہے اب ری باؤنڈ کسی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے یا پلیٹس کی جو ٹیکٹونک ہے وہ ہم پیچھے ڈسکس کر چکے ہیں کسی بھی وجہ سے ہو سکتے ہیں چاہے وہ والکینو ایروپشن ہے یا میگما کے اوپر فلوٹ کرنے کی وجہ سے ہے یا کنویکشنل جو کرنٹس ہیں ان کی وجہ سے ہے تو وہ کوئی بھی اس کا ریزن ہو سکتا ہے اب اگر بات کرتے ہیں کہ ویوز کیسے بنتی ہیں تو اس سے پہلے ویوز بننے سے پہلے ہم اگر بات کر لیں ہاں فالس کی کہ فالس جو ہیں وہ کتنی طرح کے پیدا ہوتے ہیں یا درادیں جو ہیں وہ کتنی طرح کی پیدا ہوتی ہیں جس کے وجہ سے زلزلہ آتا ہے تو نورملی فالس تین طرح نورمل فالٹ ہے دوسرا ریورس فالٹ ہے اور تیسرا سٹرائک سٹرپ فالٹ ہے یا لیٹرل فالٹ بھی سے کہتے ہیں اس کو بھی ہم لاس میں ڈسکس کر چکے ہیں پشلی ویڈیو کے اندر تو نورمل فالٹ کیا ہے کہ دیکھیں یہ دونوں اب زمین جو ہے یہاں پہ موجود ہے اور برابر ہے لیکن اچانک سے کیا ہوتا ہے کہ ایک پلیٹ جو ہے ارت کی وہ نیچے کی طرف جو ہے سرک جاتی ہے لیکن ہوتا کیا ہے کہ یہ پلیٹ جو ہے اس سائٹ پہ جا رہی ہے یہ پلیٹ اس سائٹ پہ جا رہی ہے دونوں کی پلیٹ جو ہے وہ ایک دوسرے کی دور مخالف سمت کے اندر جا رہی ہیں جب یہ مخالف سمت میں جائیں گی تو یہ ٹوٹ جائیں گی اور ایک پلیٹ نیچے بیٹھ جائے گی اب جب ایک پلیٹ نیچے بیٹھے گی تو اس کے انجے کے دور پہ یہاں پہ فالٹ لائن پیدا ہو جائے گی اور یہاں پہ زلزلہ آئے گا اس ایریا کے اندر دوسرا ریورس فالٹ ہے ریورس مطلب اسی کا الٹا ہو گیا کہ یہاں پہ ایک پلیٹ نیچے کو بیٹھ گی تو یہاں پہ کیا ہوگا ایک پلیٹ اوپر کو چڑھائے گی کہ یہاں پہ نارمل ہے اب زمین لیکن پھر کیا ہوگا پلیٹ جیسے ہی ٹوٹے گی لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ یہاں پہ یہاں پہ یہ اپوزٹ ڈائریکشن کے اندر جو ہے وہ زور لگا رہی ہیں دونوں پلیٹس مخالص سمس کے اندر جا رہی ہیں لیکن یہاں پہ یہ دونوں ایک ہی سائیڈ پہ آئیں گی تو یہ بھی سائیڈ پہ بڑھے گی یہ بھی پلیٹ اس سائیڈ پہ ہو رہی ہے کولائٹ ہو رہی ہے تو اس کے اندر کے طور پہ کیا ہے کہ ایک پلیٹ یوں دوسرے کے اوپر جو ہے وہ چڑھ رہی ہے تو اس کے اندر کے طور پہ فالٹ لائن پیدا ہوگی یہ پوری پوری اور وہاں پہ بھی زلزلہ آئے گا اور تھرڈ کیا ہے جی سٹرائک شریف فالٹ یا لیٹرل فالٹ کہ یہ یہاں پہ موجود ہے ارث لیکن پھر کیا ہوا کہ یا تو یہ جو ہے اس سائیڈ پہ کھسک گئی پلیٹ ارث کی یا یہ جو ہے وہ بیک سائیڈ پہ ہو گئی تو اس کے اندر کے طور پہ یہاں کیا ہوگا یہاں پہ بھی فالٹ لائن پیدا ہو جائے گی اور یہ تینوں طرح کی جو فالٹ لائن نتیجے کے طور پہ کیا ہوگا جی زلزلہ جو ہے وہ آئے گا وہاں پہ اس ایڈیا کے اندر پیدا ہوگا اب اگر زلزلہ کی مزید بات کیجائے یہ ارت ویکس کیا ہے ارت کوئس اور اپی سینٹر اگر اس کی بات کیجائے یہ کیا ہے اب اس پکچر کے اندر آپ یہاں پہ دیکھئے کہ ارت کوئس کا یہ فوکس ہے اور یہ اپی سینٹر ہے وہ ایڈیا جہاں پہ زلزلہ جس پوائنٹ سے سٹارٹ ہوگا جہاں سے انرجی جو ہے وہ سٹارٹ ہوگی کیونکہ ویوز ہیں اور ویوز کے اندرJim انرجی موجود ہے سسمک ویوز ہیں تو جیسے ہی جہاں سے انرجی باہر آنا سٹارٹ ہوگی پھوٹنا سٹارٹ ہوگی ارتھ کے اس ایریا سے اس کو ہم کہیں گے فوکس کہ بھئی یہ وہ ایریا ہے جہاں سے یہ زلزلہ نکلا جس ایریا سے یہ آیا جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ بھئی ہمالیا کے پہاڑوں میں سے دس کلومیٹر کی گہرائی میں سے یہ آیا وہ جو دس کلومیٹر کی گہرائی ہے یا بیس کلومیٹر وہ جتنا بھی ہو سکتا ہے وہ اس کا فوکس ہے اور اپی سینٹر کیا ہے کہ ج اس جگہ فوکس ہے اسی کے بالکل سیدھا اوپر زمین کے اوپر جس جگہ پہ جو ہے وہ ویوز آ رہی ہیں تو اس کو ہوں کہتے ہیں اپی سینٹر کی یہ اس کا اپی سینٹر ہے کیونکہ اسی کے بالکل نیچے جو ہے وہ فوکس ہمارا بن رہا ہے تو یہ اپی سینٹر اور فوکس ہے زلزلے کا اب زلزلے کو جو ہے میئر کیسے کیا جاتا ہے تو سسمک ویوز جو ہے وہ ہمیں بتاتی ہیں ٹھیک ہے جو سسمو گراف جو ہے ہمارے پاس یہ نیچے اس کی مدد سے ہم جو ہے ماپتیں ہیں اور ہم پت پتہ چلتا ہے میئرمنٹ ہوتی ہے کہ بھائی زلزلہ جو ہے وہ آ رہا ہے یا وہ کتنی جو ہے اس کی سٹریندھ کتنی ہے اس کے لئے ریکٹر سکیل جو ہے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کیونکہ سسمک ویوز تو وہ ہیں جو نیچلی ارث کے اندر سے آ رہی ہیں ایس یا پی ویوز جن کو کہتے ہیں پرائیمری یا سیکنڈری ویوز جو ہوتی ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ بھائی کس طرح سے جو ہے وہ زلزلہ آ رہا ہے اس کی کیا جو ہے وہ انٹینسٹی یا اس کی شدت کیا ہے اس طرح سے یہ آپ نے دیکھا یہاں سامنے اس کے ساتھ یہ بلکل اس طرح سے کاغذ لگا ہوتا ہے ساتھ میں پینڈولم ہوتا ہے اس کے ساتھ پینسل لگی بھی ہوتی ہے اور یہ پھر ساتھ میں ایسے ایسے ویوز کرتا ہے جب اس کو سسمک ویوز یہاں پہ آتی ہیں تو اسی طرح سے اگر بات کی جائے سسمو گراف کی اس کی ریکٹر سکیل کی تو ریکٹر سکیل کیا ہے ریکٹر سکیل جو ہے یہ اس کے اوپر پوائنٹس دیئے ہیں کہ بھائی اگر یہ یہاں تک اس سائٹ پہ پوائ فور یا فائیو تک جو ہے ہمارے جو آتا ہے فور یا فائیو پوائنٹس تک ریکٹر سکیل پہ اگر زلزلہ ہو تو وہ نارمل رہتا ہے ہمارے لیے والکریکس ہیں یا نارمل ہے یہ ہمارے لیے لیکن جب فائیو سے اوپر جائے گا فائیو یا فائیو پوائنٹس سکس یا سکس یا سکس پوائنٹس سیون یا ایٹ پہ جائے گا تو یہ بہت ہی انٹنس ہے یہاں پہ پھر جو ہے وہ کافی زیادہ نقصان ہونے کا اندھیشہ ہے اگر یہاں سے آگے ریک والکینوز کی کہ والکینوز یا آتش فشان جو ہیں وہ کیا ہیں تو آتش فشان نارملی کیا ہیں جی نارملی ہم کیا کہتے ہیں کہ جب زمین کے اندر سے جو ہے وہ لاوہ باہر آتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں جی یہ آتش فشان ہے یعنی کوئی پہاڑ جو ہے لاوے کا لاوے کا پہاڑ جب پھٹے گا تو ہم اسے کہیں گے کہ یہ آتش فشان ہے اور یہاں سے آتش فشان نکلا تو آتش فشان جو ہے بسیکلی ہم یہ جانتے ہیں کیوں بنتا ہے اس لیے بنتا ہے کہ دیکھئے جو ارت ہے ہم پیچھے بات کر چکے ہیں اس کی کہ ارت جو ہے ارت کا جو میگما ہے اب یہ میگما تو نیچے موجود ہی ہے ارت کا جو منٹل ہے اس منٹل کے اندر منٹل کی جو لور لیئر ہے لور لیئر کے اندر جو ہے وہ سارے کا سارا میگما ہے اور وہ میگما کے اوپر فلوٹ ہو رہی ہے تو اس کا مطلب میگما کے اوپر فلوٹ ہو رہی ہے تو جب بھی اسے موقع ملے گا جب بھی زیادہ پریشر بنے گا کہیں پہ بھی آئیرن اور میگنیشیم سے جو رچ ہوتا ہے میگما ٹھیک ہے تو وہاں پہ آئیرن اور میگنیشیم سے جو رچ ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ وہاں پہ بہت زیادہ پریشر بنے گا اور وہاں پہ جو ہے وہ پہاڑ پھٹ جائے گا یا زمین سے باہر آ جائے گا اور اس طرح سے جو ہے ہم اسے کہیں گے والکینو ایرپشن نورملی اب ہمارے پاس تین طرح کے والکینوز کی فارمز ہیں ایک ہے جی شیلڈ والکینوز اب شیلڈ والکینوز کون سے ہیں اگر یہاں پہ آئیں تو یہ آپ کو یہاں پہ نظر آئے گا mentioning شیلڈ والکینو جو ہے وہ ایسا والکینو ہے جس کی ڈیپٹ کافی زیادہ ہوتی ہے جس کے اندر پریشر بھی جو ہے وہ کافی زیادہ ہوتا ہے اور کافی زیادہ پریشر ہوتا ہے لیکن بہتا ہے یہ بہتی فلو کے ساتھ اور سکون کے ساتھ بہتا ہے بہت زیادہ اس کا شور نہیں ہوتا لیکن اس کی ڈیپت کافی زیادہ ہوتی ہے اور یہ سائیڈیں دیکھیں پوری سائیڈیں اس کی بھر گئی ہیں کہ سائیڈوں سے یہ نیچے آنا سٹارٹ ہو گیا شیلڈ والکینو یہ پورا ایک شیلڈ کی طرح کا یعنی اس نے پورے پہاڑ کوئی شیلڈ کی طرح کا بنا دیا دوسری نمبر پہ ہمارے پاس ہے سائیڈر کون والکینو یہ ہے سائیڈر کون والکینو یہ بھی اس کی جو ڈیپت ہے وہ زیادہ زیادہ 300 میٹرز تک ہو سکتی ہے یعنی یہ اس کا پریشر کم ہوتا ہے اور یہ ایک ہی کون سے وہ اوپر آئے گا اور وہاں سے کبھی تو سائیڈوں سے نکلے گا لیکن سم ٹائم وہیں پہ اوپر ہی رہتا اور وہیں سے ہمیں دکھائی دے رہتا ہے اور تیسرا ہے کمپوزٹ والکینو یہ بہت شدید قسم کا والکینو ہے اور یہ ایرپشن جو ہے بہت زیادہ طاقتور اور بہت زیادہ جو ہے فورس فل ہوتی ہے اس کے اندر بہت زیادہ آواز بھی پیدا ہوتی ہے یعنی ساؤنڈ جو ہے وہ بہت زیادہ پیدا ہوتا ہے اس کے اندر کہ یہ بہت زیادہ پریشر سے نکلتا ہے اتنا زیادہ اس کا پریشر ہوتا ہے کہ یہ اور بھی بہت زی کونز جو ہیں وہ بنا دیتا ہے اور وہاں سے بھی کوشش کرتا ہے کہ نکلے کیونکہ یہ ایک کون جو بنی ہے یہ اس کے پریشر کو برداشت نہیں کر سکتی اسی وجہ سے سائیڈوں پہ بھی یہ نکل کے مزید کونز بنانے کی کوشش کرتا ہے تو یہ بہت زیادہ جو ہے وہ پریشر والا ہوتا ہے کمپوزٹ والکینو اس کے علاوہ فیشر ارپشن جو ہے اس کی وجہ سے بھی والکینوز آتے ہیں یہاں پہ اس پکچر کے اندر آپ دیکھئے کہ یہ کافی زیادہ جو ہے وہ اس کی ویلوسٹی جو ہے وہ کم ہوتی ہے جس وجہ سے جو ہے یہ نکل یعنی کہ نارمالی جہاں سے بھی زمین پھٹے گی تو وہاں پہ اگر نیچے میگما تک یہ سوری اس کے اندر مینٹل تک اس کی پریشر پہنچا ہے تو مینٹل کی وجہ سے کیا ہوگا کہ وہاں سے پھٹے گا اور وہاں سے یہ ارس سے باہر آ کے تو اس طرح سے آپ کو دکھائی دے گا کہ یہ نارمال ایک سڑک ہے سڑک جو ہے وہ ٹوٹی ہے تو وہاں سے یہ فیشر کی وجہ سے باہر آ گیا اور یہاں پہ یہ کافی تھن ہوتا ہے یعنی کہ ان کی طرح کا بہت زیادہ اس کا پریشر نہیں ہوتا لیکن جو اوپر کا پریشر ہے وہ یہاں سے یہ ریلیز ہو جاتا ہے گیس بہت زیادہ ہوتی ہے اس کے اندر جس وجہ سے جب گیس ریلیز ہو جاتا ہے تو یہ بھی جو ہے نارمال ہو جاتا ہے اس کے علاوہ رنگ آف فائر یہ جس کے ہم نے لاسٹنے بات کی تھی کہ یہ پورے کا پورا اب یہاں پہ آپ یہ دیکھئے کہ ایک رنگ آف فائر بنی ہوئے پوری جو رنگ نوان نظر آ رہی ہے یہاں پہ جتنے بھی ماؤنٹینز ہیں یہ سارے کے سارے لاوہ کے ماؤنٹینز ہیں اور یہاں پہ جب بھی والکینک ماؤنٹینز ہیں جب بھی یہاں پہ پھٹے کا والکین ہو تو زلزلہ بھی آئے گا اور نارمالی جو زیادہ زلزلیں وہیں پہ آتے ہیں ڈھائی لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ مر چکے ہیں ان زلزلوں کی وجہ سے یعنی یہ جو رنگ آف فائر ہے اب یہ پیسیفک اوشن ہے پورے کا پورا پیسیفک اوشن کی سائیڈوں پہ یہ پورا رنگ آف فائر جو ہے وہ بناوا ہے اور اسی وجہ سے یہاں پہ جو ہے بہت زیادہ زلزلے آتے ہیں یعنی ایک سائیڈ پہ نورتھ امریکہ ہے دوسر سائیڈ پہ ساؤتھ امریکہ ہے اور اس سائیڈ پہ جو ہے وہ آسٹریلیا اور اس سائیڈ پہ جو ہے وہ یورپ آتا ہے یا رشیا کی جو بیک سائیڈ ہے تو اس سائیڈ پہ جو ہے اس کے بیچ میں یہ رنگ آف فائر بنتی ہے اور یہاں پہ بہت زیادہ زلزلے آتے ہیں اور نورمیل زلزلے کیوں آتے ہیں والکینوس کیوں پھٹتے ہیں والکینوس اس لیے پھٹتے ہیں کیونکہ وہاں پہ دوبارہ سے بات پھر وہ یہ پلیٹ ٹیکٹونکس جو ہے اس کی وجہ سے کہ پلیٹس جب بھی جو ہے وہ کلائٹ کریں گی یا سلپ کریں گی یا سائیڈ پہ جائیں گی یا لیٹرل فالٹ ان کے اندر پیدا ہوں گے کسی بھی طرح کے ان تینوں میں سے تو اس کے نتیجے کے طور پہ کیا ہوگا والکینوس ایرپشن ہوگا کیونکہ نیچے سے میگما جو ہے وہ اوپر آ جائے گا اسے جب وہ کا ملے گا اوپر آنے کا تو وہاں پہ پھر کیا ہوگا وہ پھٹے گا اور اسی طرح سے تباہی جو ہے وہ پیدا کرے گا تو یہاں پہ جو ہے اس کو کلوز کرتے ہیں